السلام علیکم لباس کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا تو مرد کے لیے ریشمی لباس یہ حرام ہے اور تھوڑی سی وضعات بھی کر دوں کہ ریشم جسم کو نہ لگے اگر اوپر کوئی جیسے کالر ہے جسم کو تو کپڑا لگتا ہے کپڑے کے اوپر انڈرائیٹری ہو جائے اس انڈرائیٹری میں ریشم استعمال ہو جائے جو کہ جلد کو مس نہ کرے جلد سے نہ ٹکرائے تو یہ پھر جائز ہوتا ہے عورت کے لیے کوئی قید نہیں نہ رنگ کی قید ہے نہ لباس کی اب باقی آپ کا سوال کالے رنگ کا امامہ شریف کیونکہ لباس کا تعلق سر کے امامے سے لے کر جھوتے تک جھوتا بھی لباس ہے انگوٹھی بھی لباس ہے جرابیں بھی لباس ہیں بنیان بھی لباس ہے تو قالا امامہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارک ہے سرخ داری دار جبہ مبارک جو کہ یمنی تھا وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے حضرت جابر والی حدیث وہ بھی ثابت ہے کالی دھاری والا جبہ مبارک یہ بھی ثابت ہے کالا لباس پہننا بلکل حرام نہیں جائز ہے کالا امامہ پہننا جائز ہے ہاں بس ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے دس دن یہ کالا لباس پہننا حرام ہے منع ہے اس کی وجہ آلہ حضرت نے بھی جلد نمبر بائیس میں فتاوہ رجویہ شریف کے اندر دیگر بزرگوں نے بھی محرم میں کالا لباس منع فرمایا اس کی وجہ بد مذہب لوگوں کے ساتھ التباس اور ملنا یہ لازم آتا ہے جیسے ماتھے پہ کوئی مٹی لگا لے تو کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہیں ماتھے پہ محراب بن جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی تلک لگا لے تو وہ ہندووں کی علامت ہے اب تلک لگانا منع ہے ورنہ مٹی کا یا سرخ یا پیلے رنگ کی کوئی چیز بندہ ماتھے پہ لگا لے تو کیا کفر ہوگا لیکن کیوں کہ ہندو کا شعار ہے ہندو سے التی بات لازم آتا ہے تو بالکل منع ہے آپ نہیں کر سکتے اسی طرح زنار ہوتا ہے دھوتی میں بل ڈالنا آپ جب بل ڈال کے چلیں گے تو لوگ سمجھیں گے ہندو ہے اس لیے منع ہے اب اسی بات کو دیکھتے ہوئے آپ غور کریں کہ محرم میں جب آپ سرخ لباس پہنے گے کالا لباس پہنے گے خود کو زنجیر سے جکڑ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ بدمذہب ہے شیعہ ہے اس وجہ سے کالا لباس صرف دس دن منع ہے ورنہ پورا سال آپ پہن سکتے ہیں ویسے ویسے حسین لباس جو ہے وہ سفید ہے جو کہ محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی پسند ہے اور یہی لباس مرد پہ ججتا بھی ہے اسلام علیکم